آم آدمی پارٹی کی راجہ سبا سانسا سواتی مالیوال سے مارپیٹ کرنے کی آروپی دلی کے مکہ منتری اربین کیجریبال کے سہے ہوگی بیوہب کمار کی نیاکہ حراسط 22 جون تک پڑھا دی گئی بیوہب پر آروپ ہے انہوں نے تیرہ مئی کو کیجریبال کے آباس پر سواتی مالیوال کے ساتھ مارپیٹ کی اس کے بعد دلی پولیس نے ان کو گرفتار کریا تھا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جیوٹی میٹروپولیٹن مجسٹریٹ کے سامنے بیوہب کمار کو پیش کیا گیا سنبائی کے بعد کوٹ نے ان کی نیاکہ حراسط بڑھا دی اس کے ساتھ ہی دلی پولیس کو انہیں 22 جون کو کوٹ میں پیش کرنے کا نردش دیا اس سے پہلے شکربار کو کوٹ نے آئیو کے موجود نہ ہونے پر ان کی حراسط ایک دن کے لیے بڑھا دی تھی ان کو 18 مائی کو گرفتار کیا تھا گرفتاری کے بعد مجسٹریٹ نے اسی دن انہیں پانچ دن کی پولیس حراسط میں بھیج دیا تھا بیوہب کے خلاف 16 مائی کو آئی پی سی کی کئی دھاراؤں کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی تھی اس میں کئی گم بھی رارو بھی لگائے گئے تھے اس سے پہلے 14 جون کو دلی ہائی کوٹ نے بیوہب کمار کی زمانتی آجی کا پر دلی پولیس کو نوٹس جاری کیا بیوہب نے ٹرائل کوٹ کے اس آدیش کو چنوٹی دی تھی جس میں انہیں زمانت دینے سے انکار کیا گیا تھا اپنی زمانت یاچی کا میں بیوہب کمار نے کہا کہ انہیں پہلے ہی انوچت کار آواز کی سجاد دی جا چکی ہے اب تک وہ 25 دن سے آدھک سمیہ سے حراست میں ہیں جمانت یاچی کا میں آروپ لگایا گیا ہے کہ سواتی مالی بال کی کتھت چوٹوں کو ایمیل سی رپورٹ دوارہ جھوٹا ثابت کیا گیا ہے جو ان کے بیان کی پشتی نہیں کرتی انہوں نے اپنی یاچی کا میں سے اپرادھک مشینری کے دو روپیوگ اور چھلپور نجانچ کا معاملہ بتایا کیونکہ بیوہب اور سواتی مالی بال دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف شکایت درج کرائی بیوہب کمار نے اپنی یاچی کا میں کہا کہ صرف سواتی مالی بال کے معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ پرباب شالی ہے اور راج سبہ سانسد ہے یاچی کا میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بیوہب نے سواتی دوارہ دیے گئے کہ یہ گئے لنگن کے بارے میں شکایت دی تھی اس پر کوئی جانچ نہیں کی جا رہی ہے سی سی ٹی وی میں سواتی کے موجود رہنے کے دوران پورے سمیں ان کی اور سے دھمکیاں دی گئی تھی